اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے ونٹرز اب آلموسٹ انڈ ہو چکی ہیں اور ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ونٹرز کے انڈ پہ ہم اپنے بلانکٹ اور کلٹ وغیرہ کو واش کر کے رکھیں تاکہ نیکس سیزن میں ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو لیکن ہیوی بلانکٹ کو واش کرنا ریل میں ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے پر اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ہیوی بلانکٹ کو واش کرنے کے لیے بہت ہی آسان سا میتھرڈ اور اس طرح سے چاہے آپ کا بلانکٹ جتنا ہی ہیوی کیوں نہ ہو آپ آسانی سے اسے اپنی واشنگ مشین میں واش کر پائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھی اپنے بلانکٹ کو ایسی ہی واش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو تو یہ ہے جی بلانکٹ جسے مجھے آج واش کرنا ہے اور اس سے سب سے پہلے میں کروں گی فولڈ فولڈنگ کا میتھرڈ میں آپ کو پہلے بھی جب میں نے آپ کو کلٹ واش کرنے کا میتھرڈ شیئر کیا تھا تو تب بھی بتایا تھا تو اس طرح سے بلانکٹ کو میں نے کر لیا ہے فولڈ اور اب میں اسے ڈالوں گی واشنگ مشین میں لیکن جب میں نے اسے واشنگ مشین میں ڈالا تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کا ٹب جو ہے وہ فلی بلانکٹ سے بھر گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ واشنگ مشین میں کچھ بھی واش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اوپر ون تھرڈ سپیس خالی ہو تب ہی اس کا ڈرم موو کرتا ہے اور اس میں کپڑے یا کوئی بھی آپ کا بلانکٹ یا کوئلٹ وغیرہ واش ہو سکتی ہے تو اٹس مین کہ ہم نارمل ویو میں اس بلانکٹ کو مشین میں واش نہیں کر سکتے کیونکہ میری مشین نائن کیجی کی ہے اور یہ بلانکٹ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہیوی ہے تو اس کے لیے ہم چلیں گے ایک ٹریک لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ واشنگ کے لیے آپ نے کیا یوز کرنا ہے کوشش کریں کہ جب بھی آپ بلانکٹ وغیرہ واش کریں تو آپ اس کے لیے لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کا استعمال کریں یہ اچھے سے ڈیزول ہو جاتا ہے اور بلانکٹ واش کرنے کے لیے بیسٹ ہے یا آپ کوئی بھی شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں تو لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کے ساتھ اس میں میں ڈالوں گی ڈیٹول آپ کو بتا ہے کہ ڈیٹول انٹی سیپٹک ہے اور جمز کو کل کرتا ہے تو بلانکٹ واش کرتے ہوئے میں اس کو مست ڈالتی ہوں لیکن یاد رہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بلیچ اس میں یوز نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی فیبرک سوفنر آپ ڈالیں گے فیبرک سوفنر بلانکٹ کے سوف فائبرز کو خراب کر دیتا ہے تو اس لیے اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا تو یہ میں نے مشین کی پاکٹ میں لیکوڈ ڈیٹرجنٹ ایڈ کر دیا ہے اور یہ بھی میرا آلموسٹ انڈ ہو گیا ہے بہل جی اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے تھوڑا سا شیمپو بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ تھوڑی کم کونٹٹی میں ہے اور پھر اس کے اندر میں نے ایک لڈ ڈیٹول کر ڈالا چلیے اب آ جاتے ہیں واشنگ پروسس کی طرف تو میں نے مشین کو کر لیا ہے پاور آن اب آپ کوئی بھی پروگرام سلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈیلیکیٹ کی آپشن کو سلیکٹ کیا ہے اور آج آتے ہیں جی اب پروسس کی طرف تو وارٹر لیول اس میں میں نے میکسیمم یعنی نائن رکھا ہے اور واش ٹائم اور رینز ٹائم کو میں نے چینج نہیں کیا جبکہ سپن ٹائم کو میں نے کر دیا ہے تھری منٹس اس کے بعد میں نے مشین کو کیا سٹارٹ اور مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے یاد رہے کہ وارٹر نہ تو بہت ہوت ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت کولڈ یعنی نارمل پانی کا ٹیمپٹیچر ہونے چاہیے جس میں آپ بلینکٹ کو واش کریں اب بس اس پوائنٹ پر آپ کو کیر کرنی ہے کہ جیسے ہی مشین ٹپ کو فل کرے آپ نے فوراں سے مشین کو پوز کر دینا ہے یعنی مشین کو ہم نے واش سائیکل پر جانے نہیں دینا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلینکٹ پانی میں اچھے سے ڈپوہ ہوا ہے اب میں اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے اسی طرح سو کی چھوڑ دوں گی اور ہاتھوں کی علم سے اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ پروپرلی کلین ہو پائے اس کے ساتھ ہی میں نے کیا کیا کہ میں نے واش ٹائم کو زیرو کر دیا ہے اور رنز ٹائم کو بھی میں نے زیرو کر دیا ہے جبکہ سپن ٹائم میں نے 3 منٹ کیا ہے اب ٹوٹل جو ٹائم آ رہا ہے وہ ہے 6 منٹ یعنی جب میں مشین کو ری سٹارٹ کروں گی تو وہ ڈریکٹ سپننگ پر چلی جائے گی نہ تو وہ واش کرے گی اور نہ ہی رنز کرے گی اب اگر آپ کو یہ ہونا کہ ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو سوک کر کے چھوڑیں گے تو الیکٹسٹی ویسٹ ہوگی تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے سے مشین کا سوچ آف کر دیں جب آپ اسے دوبارہ سے آن کریں گے تو مشین وہیں سے سٹارٹ لے گی یاد رہے کہ آپ نے پینل سے آف نہیں کرنا بلکہ پیچھے سے الیکٹسٹی کو آف کرنا ہے تقریباً ٹو اینڈ ہاف آرز کے بعد میں نے مشین کو دوبارہ سے آن کر لیا تھا اور ایک دفعہ میں نے بلینکٹ کو اچھے سے دوبارہ پانی میں مکس کیا اس کے بعد میں نے مشین کو ری سٹارٹ کر دیا مشین نے سارے پانی کو ڈرین کیا اور پھر اس نے سپننگ سٹارٹ کر دی اس طرح سے کافی سارا ڈیٹرجنٹ بلینکٹ میں سے نکل گیا سپنن کرنے کے بعد مشین آف ہو گئی لیکن ابھی ہمیں اس بلینکٹ کو ٹو ٹائم رنز مست کرنا ہے تاکہ اس میں سے ڈیٹرجنٹ اچھے سے نکل پائے تو اس کے لئے دوبارہ سے مشین کو میں نے آن کیا اور پھر اسی طرح سے میں نے وارٹر لیول کو سلیکٹ کیا اس ٹائم میں نے وارٹر لیول ایٹ رکھا تھا کیونکہ اس میں بھی مجھے فیل ہوا کہ بلینکٹ اچھے سے ڈپ ہو جائے گا واش ٹائم اور ریزن ٹائم کو میں نے ویسے ہی رہنے دیا سپن ٹائم میں نے 3 منٹ کر لیا تھا اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ مشین دوبارہ سے پانی لے رہی ہے اور جیسے ہی مشین نے پانی لینا کمپلیٹ کیا تو میں نے اسے پوز کر دیا اور پوز کرنے کے بعد پھر اس کا میں نے واش ٹائم بھی زیرو کر دیا اور رنس ٹائم بھی زیرو کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھوں کی علف سے میں نے بلینکٹ کو پانی کے ساتھ اچھے سے مکس بھی کر لیا تاکہ ڈیٹرجنٹ اس میں سے اچھے سے نکل پائے اور جیسے ہی میں نے مشین کو آن کیا تو مشین نے سارے پانی کو ڈرینڈ کیا اور اس کے بعد سپن کر کے دوبارہ سے آف ہو گئی اور بلینکٹ جو ہے وہ کافی حد تک ساف ہو چکا ہے ڈیٹرجنٹ اس میں سے نکل گیا ہے لیکن سیکنڈ ڈائم میں اس کو دوبارہ سے رنس کروں گی آپ چاہیں تو اسی پروسس کو رپیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈرینڈ کے لیے لیکن میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا تھا میں نے مشین کو آف ہی رینے دیا اور پھر میں نے اس میں پائپ کی حلف سے اوپر سے پانی ڈالا تھا خیال رہے ہیں کہ پینل کے اوپر پانی بلکل نہیں جانا چاہیے اور جب بلینکٹ اس پانی میں ڈپ ہو گیا تو میں نے پائپ سے پانی ڈالنا بند کیا پھر اسی طرح سے ہاتھوں کی حلف سے میں نے بلینکٹ کو اچھے سے آف سائیڈ ڈاؤن کیا تھا آپ کے سامنے یہ ہے کہ سیکنڈ ٹائم جب میں نے وارٹر اس میں ڈالا ہے تو پانی بلکل صاف ہو چکا ہے سارا ڈیٹرجنٹ اس میں سے نکل چکا ہے اب میں نے مشین کو آن کیا اور جسٹ میں نے سپن آن لی کے فنکشن کو سلیکٹ کیا اب اس میں مجھے ضائع سی بات ہے وارٹر لیول وغیرہ کوئی بھی اور چیز سلیکٹ نہیں کرنی تھی جسٹ مجھے سپن ٹائم سیٹ کرنا تھا تو وہ میں نے فائیو منٹ سیٹ کر دیا اور پھر جی میں نے اس کو جب سٹارٹ کیا تو مشین نے سارے پانی کو ڈرین کیا اور پھر سپن کر کے آف ہو گئی اور اس طرح سے میرا بلینکٹ اچھے سے واش ہو گیا سارے ڈرٹ وغیرہ اس میں سے بھی موو ہو گیا اور ڈیٹرجنٹ بھی اچھے سے نکل گیا اب میں نے اسے نکالا اور ایر ڈرائے کے لیے میں نے اسے ہوا میں پھیلا دیا اب آپ لوگ یہ بھی کوئسٹن کریں گے کہ اگر رنزنگ کے لیے اور واشنگ کے لیے مشین کا ڈرم موو نہیں کر سکتا تو سپننگ کے لیے کیسے موو کرے گا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب مشین سپن کر رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ سارا پانی لی کال چکی ہوتی ہے اور ویٹ کم ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس وقت ڈرم موو کر سکتا ہے لیکن واشنگ میں اور رنزنگ میں کیونکہ پانی ڈرم کے اندر ہوتا ہے تو مشین اس طرح سے موو نہیں کر سکتی تو یہ ہے جی وہ میتھرڈ جس سے آپ ہیوی سے ہیوی بلینکٹ بھی مشین میں واش کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کے لیے یوسفل رہی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے کا انشاءاللہ پھر ملو گی کسی اور یوسفل ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ